Hello guys and welcome back to the yet another video تو بھائی آج کی ویڈیو میں ہم تانسور مارکٹ پہ بات کریں گے کہ تانسور مارکٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے بارسلونا نے سیکنڈ بیٹ بھی یہاں پہ کر دی ہے دینی اولمو کے لیے اور اس کے بعد یہاں پہ نکو ویلیمز کی کیا اپ ڈیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بھائی یہاں پہ جاو مارٹینس نے بھی اپنا جو ڈیبیو ہے ریال میڈیٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھائی جاو نیویس کی ڈیل ہو چکی ہے بڑی ڈیل ہے میرے خیال سے پی اے جی کے لیے اس کے بھی ڈسکرس کریں گے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ بھائی لینی اولو کی بھی جو انجری ہے اس کے بارے میں بھی میں اپنا تھوڑا سا سٹانس دینے کی کوشش کروں گا تو بھی ٹوٹر پہ میں تھوڑی سی نیگٹیوٹی دیکھ رہا ہوں تو اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا پہلے میں یہاں پہ ڈینی اولو کی بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی بارسلونا نے یہاں پہ ڈینی اولو کے لیے 47 ملین کی بیڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ملین جو ہے لائبزک کو تب ملیں گے نمبر آف گیمز میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بھائی یہاں پہ 10 ملین ان کو ٹروفیز کے اس پہ بلیں گے تو اوورال اگر آپ دیکھیں تو بارسلونا نے یہاں پہ 60 ملین کی بیڈ ضرور کر دی ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ ریپورٹس کی مانے تو ریپورٹس یہی کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہاں پہ لائبزک جو ہے وہ شاید بارسلونا کی بیڈ کو ریجیٹ کر دے بیکاوز ان کو چاہیے فکسٹ پرائز فکسٹی ملین پرائز ان کو چاہیے ٹو لیٹ ڈینی اولو لیو فر بارسلونا اب یہاں پہ ڈینی اولو کی اگر آپ یہاں پہ بات کریں تو ڈینی اولو ازا ونڈرفل پلیئر لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈینی اولو کی پروفائل کا پلیئر بارسلونا کی جس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے پیچھے بارسلونا کیوں ہیں especially in these finances situation کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بھائی بارسلونا کے پاس پیڈری ہے بارسلونا کے پاس فرمین لوپیز ہے تو یہ دونوں پلیئر ہیں جو جو رول ڈینی اولو کھیلتے ہیں اسی رول میں کھیلتے ہیں and i don't think کہ بارسلونا desperate ہے ڈینی اولو کو sign کرنے کے لیے یا ان کو urgently ڈینی اولو کا پروفائل کا پلیئر یہاں پہ چاہیے تو honestly مجھے سمجھ نہیں آتی بارسلونا کی پیورٹی کیونکہ بارسلونا کی پیورٹی ڈینی اولو سے زیادہ ہے یہاں پہ ایک ڈی ایم کی ہونی چاہیے کیونکہ بارسلونا اس ڈی ایم ڈی پارٹمنٹ میں کافی ٹائم سے سٹرگل کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ گول کیپر کی پوزیشن میں وہ سٹرگل کر رہے ہیں i know کہ گول کیپر شاید ابھی تک نہیں آئے لیکن آپ یہاں پہ ایک ڈی ایم کو ٹارگیٹ کر سکتے ہو اب لاپورٹا کی جانا تک بات ہے تو یہاں لاپورٹا جب سے آیا ہے بارسلونا میں اس کے ڈیسیجن میکنگ کچھ جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ کوشن ہے بھلے آپ ان کو کوشن کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی فائننشل ڈیفکلٹیز میں انہوں نے جو پلیئرز سائن کیے سب سے پہلے تو ان پلیئرز کی نہ کوئی سیارتہ نہ کوئی پیرتہ فرانٹ اوریس کو سائن کیا گیا لیون ڈاوس کی کو سائن کیا گیا اتنے زیادہ ویجز میں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھائی وکٹر روکے آپ کے پاس پرائم اگزیمپل ہے کہ وکٹر روکے کو بارسلونہ نے سائن کیا جنویری میں جبکہ جو مینجر تھے شاوی انانڈیز وہ چیک چیک کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک ڈی ایم چاہیے پٹ وہاں پہ بارسلونہ نے سکسٹی ملین کے قریب ایڈ آنز کے سمیت ایڈ آنز کے سمیت انہوں نے سکسٹی ملین کے قریب وکٹر روکے کو یہاں پہ سائن کیا اور وکٹر روکے کو یہاں پہ وہ لے کے اب کسی کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وکٹر روکے کرنا کیا ہے نہ شاوی اس پہ ٹرس کرتے تھے نہ یہاں پہ انسی فلک ان پہ ٹرس کرتے ہیں پلیئر کے اینڈ سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تھوڑا سا روہ ٹیلنٹ ہے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بٹ یہ پلیننگ یہاں پہ بارسلونہ کو کرنی تھی ان کی منیجمنٹ کو کرنی تھی اب یہاں پہ کرٹیسزم جو ہو رہا ہے وہ یہاں پہ ڈیکو پہ ہو رہا ہے لیکن ڈیکو پہ بلکل کرٹیسزم ہونا چاہیے ایلمینی جو تھے وہ بہت ہی اچھا کام کرتے تھے بارسلونہ کے لیے لیکن یہاں پہ ڈیکو پہ کرٹیسزم بجائے جو کرٹیسزم ان پہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائی ڈیکو خود سے تو کچھ نہیں کر سکتا ڈیکو مطلب لپورتا کے اپرووال کے بغیر تو کسی پلیئر کو سائد نہیں کر سکتا تو وہ سین ہے بٹ مجھے سمجھ نہیں آتی بارسلونہ کی ہونیس یہاں پہ کہ بارسلونہ ڈینی علمو کو لے کے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے یا کہاں کھلائے گے اس کو پیٹری کی جگہ وہ ونس پہ بھی کھل سکتے ہیں بٹ وہ ونگر نہیں ہے جو چیز ہے کہ آپ کو ایک وائیڈ ونگر چاہیے آپ کو ایک سپیشلیسٹ وائیڈ ونگر چاہیے کھل تو بھائی جو فلکس بھی لیتا لیکن وہ نا کہ ڈاریک ونگر آج کل کی فوٹ بول میں سو ڈاریک ونگر نہیں ہے ڈین آل مو سو لیٹس سی بھائی یہاں پہ بارسلونا کیا کرتی ہے بھائی یہاں پہ اگر نکو ویلیمز کی بات کرے تو بھائی جو نکو ویلیمز کی ڈیل ہے اس وقت وہ اٹھکی ہوئی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کس کروٹ بیٹھ رہے کافی ٹائم ہو چکا کہ ڈین ویلیمز جو ہیں وہ اپنی ڈیل آناؤنس کر دیں گے بھائی بھائی آناؤنس نہیں کر رہے اٹھلیٹک کی طرف سے ریپورٹ آئی تھی اور ریپورٹ یہ آئی تھی کہ وہ شاید یہ پہ اٹھلیٹک میں سٹے کر جائیں بلباؤ میں سٹے کر جائیں اور یہ بھائی ٹرین جو ہے وہ ایک دفعہ آتی ہے یہ وہ اور واپس ہم آپ کو سائم نہیں کریں گے تو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پہ نیکو ویلیمز کی اگر آپ یہ بات کر رہے تو نیکو ویلیمز کا جو شفٹ ہوا ہے وہ پی ایس جی کے آفر کے بعد ہوا تھا میرے کیسے پی ایس جی آفر سے پہلے بارسلونا ہی جانا ہے لیکن جب پی ایس جی آئی سین پہ جب دبل سیل آفر کر رہے یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ بارسلونا کو اتنا زیادہ ٹائم دینا چاہیے یہاں پہ نیکو ویلیمز کو اگر وہ نہیں آتے تو مجھے لگتا ہے کہ بارسلونا کو کسی ڈی ایم کی طرف اپنا فوکس شفٹ کرنا چاہیے زوبی مینڈی کے لیے پریکٹیکل بارسلونا ہی تو پیوروٹی ہے اس وقت وہ ایک ڈی ایم ہونی چاہیے اگر یہاں پہ نیکو ویلیمز نہیں آتے دینی اولمو کی سائنگ نہیں سینس ٹو میں جان مارٹینز نے اپنا ڈیبیو کر رہی ہے ریال مدلیل کے لیے اگر 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 آپ بات کریں دیفنسف ابلیٹیز کی تو ہی وہ بریلینٹ اس کے ساتھ ساتھ بول پلائنگ جو ایبیلیٹیز تھی اس کی وہ بھی بہت زیادہ زبردست تھی اور ایک کمپلیٹ پروسپیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جوہو مارٹینز کی شکل میں آئی گوہو مارٹینز یہاں پہ کہ وہ سٹارٹ کرے ریال میڈرے کے لیے الانگ سائیڈ روڈیگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ روڈیگر کے ساتھ وہ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں جب وہ سیکنڈ آف میں آئے تو سیکنڈ آف میں ان کے جو پارٹنر سینٹر بیکس تھے تو وہ سپیسز بہت زیادہ ہمیں دکھ رہی تھی اس سائیڈ سے لیکن جو سب سے اچھی بات تھی جان مارٹینز کی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ کام ان کمپوزٹ ہے بال کے اوپر کافی زیادہ کام ان کمپوزٹ ہے اور ٹیکلز بھی جو کر رہے تھے وہ بھی بہت ہی پولائٹلی بال پر ٹیکل کیے انہوں نے اور میرے خیال سے ایز ون فر دا فیچر اور ہمیں دکھا ہے کہ اس میں ٹیلنٹ ہے اس میں پوٹینشل ہے پٹ یہاں پہ جو انفورچنٹ چیز آ جاتی ہے وہ یہ کہ ہمیں کافی ٹائم ہو گیا ہم نے اپنے لا فیبریگا کے ٹیلنٹ کی طرف دیکھا ہی ہے اب ہم نے ان کا نام سنا ہے کل اور ہم ان کا نام آئے ہوب کہ اس طریقے سے نہ ہو لیکن جو ریال میڈریٹ کی جو اگر آپ پاس اٹھا کے دیکھیں تو ریال میڈریٹ کا پاس یہ ہی رہا ہے کہ جو بلیئرز ہوتے ہیں اسپیشلی لا فیبریگا کے وہ کھیلتے ہیں پھر وہ کہیں لون پہ چلے جاتے ہیں ان کا نام ہم تب سنتے ہیں ہری باز کی اگزیمپل آپ کے سامنے آپ کے سامنے بلینکو کی اگزیمپل آپ کے سامنے بلینکو ریال میڈریٹ کے لیے ایک گیم کھیلیتے ہیں اس میں ان کی کافی زیادہ ہائپ بنی تھی اور کافی زیادہ لوگ ان کے بارے میں ڈسکرس کر رہے تھے لیکن پھر وہ بھی ریال میڈریٹ چھوڑ کے چلے گئے یہی ہونا ہے کہ یہاں پہ جان مارٹینس بھی ہے وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے کبھی لیوانٹے کسی اور ٹیم کے لیے لون پہ تب ہم ان کا نام سننے ہو I hope کہ اس طریقے سے نہ ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کارل اور انجلوٹی ان پہ زیادہ ٹرس کریں گے کیونکہ کل بھی اگر آپ دیکھیں تو والے ہو کو سٹارٹ کروایا گیا والے ہو ہم سب کو پتا ہے کہ انتہائی کوئی فارق پلیئر ہے لیکن اس کو سٹارٹ کروایا گیا روڈیگر کے ساتھ ان پلیس آف جان مارٹینس سمجھ نہیں آتی یہاں پہ اور بھائی let's hope کہ یہاں پہ کلپ جو ہے وہ اس کی پریزنس کا فائدہ اٹھائیں یہاں پہ لینی اورو کی ڈیل نہ ہونے کے بعد اب آپ کے پاس ایک سینٹر پیک ہے جو کہ آپ کے لا فیبلیگا کا ٹیلنٹ ہے اور اس نے کل کے گیم میں خود کو پوٹینشل آپ کو دکھا ہے کہ بھائی مجھ میں کچھ ہے تو آپ اس کو چانس دو آپ اپنا تھرڈ جو چوئیس سینٹر پیک ہے وہ یہاں پہ جان مارٹینس کو رکھو بھائی سمپل سی بات ہے روڈیگر اور ملیٹاو کے بعد جو تھرڈ چوئیس یہاں پہ آپ کا سینٹر پیک ہونا چاہیے وہ جان مارٹینس ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے اس نے کل کا گیم کھیلا اب بھائی یہاں پہ آ جاتے ہیں جاؤ نیویس کی جاؤ نیویس کی ڈیل کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹو پی ایس جی سکسٹی بلین کیا ان کا جو ڈیل ہے فیکس پرائز اور دس بلین کے قریب کوئی ان کے ایڈ آنز ہے اور لون پہ یہاں پہ روناٹو سینچیز بھی جائیں گے یہاں پہ بینفی کا تو جیسے میں نے کہا تھا کہ یار اگر اگر آپ کو پچاس ساٹھ ملین دینے ہی ہیں تو پھر آپ جاؤ نیویس کے ہی دو آپ اگارتی سے دینے سے بہتر ہے پی ایس جی کی جو سائننگ ہے بہت ہی بہترین سائننگ ہے پی ایس جی کا اگر آپ میٹفیل دیکھیں گے تو بہت ہی زبردست میٹفیلڈ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے پہلی دفعہ کہ پی ایس جی ایکچلی بیلڈنگ سمتنگ ان کی میٹفیلڈ کی آپ بات کریں ان کے ڈیفینس کی آپ بات کریں اٹیک میں تھوڑا سا امپروو ہو سکتا ہے تھوڑی سی ان ایکسپیرینس لیکن اگر آپ پی ایس جی کی ٹیم کی دیکھیں بات کریں تو یہاں پہ پی ایس جی بہت ہی اچھی سائننگ کرے جا رہی ہے اور یہاں پہ شاید وہ جولین الوارس کے لیے بھی آ جائیں جو کہ کچھ ٹائم پہلے رومرز تھے اور بھائی آخر میں میں یہاں پہ لینی ایورو پہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ لینی ایورو یہاں پہ دو سے تین مینے کے لیے انجرڈ ہو ہیں تو میں تھوڑی سی نیگٹیوٹی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو اس کو میں ایڈرس کرنا چاہوں گا اگر آپ دیکھیں تو بھائی یہاں پہ کچھ لوگ ہیں کہ ہم بج گئے ہم اگر جاتے تو ہمیں انجرڈ پلیئر مل جاتا ہے یہ وہ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی انجریز کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی کوئی پلیئر نہیں چاہتا کہ وہ انجرڈ ہو اور اگر آپ اپنے پاس سے بھی نہیں سکھی ہو کہ ایدن ایزار کی کلیبر کا پلیئر آپ کے پاس آیا اور وہ انجریز کی وجہ سے وہ نہیں بن سکا جو کہ اس کو بننا چاہیے تھا and you are still joking about Lenny Oro تو میرے خیال سے یہاں پہ پھر کیا ہی کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھائی میرے لیے مجھے تو کچھ کہنے کو نہیں ہے میں بس یہ ہی کہوں گا کہ best of luck best wishes to Lenny Oro I hope کہ وہ recover کریں جل سے جل and he does well for Manchester United تو بھائی یہ تھا میرا opinion regarding Lenny Oro اور transfer پہ ہم نے details سے بات کی باقی آپ لوگا کیا opinion ہے do let me know in the comments so ملتے ہیں بھائی next video میں until then peace out